دستک جبلپور شیڈول اور نرمدہ پورم سنبھاگ کے لیے الڈ بھی جاری کیا گیا ہے اگلے چار سے پانچ دنوں میں پورے مدھپردیش میں سکریہ ہو جائے گا مونسون اور پری مونسون بارش کی جاری ہے درج اس سال سامانے بارش کا پوروہ انمان جتایا گیا ہے مونسون نے دستک دے دیا مدھپردیش میں کب مونسون دستک دے گا حالانکہ ابھی بیپردیش کے اثر کے چلتے کل بھی رازدانی بھوپال ساہید پردیش بھر میں بارش کا دور جاری رہا آخر آنے والے سامنے کیا حال رہنے والا ہے ہمارے ساتھ موسم بگیانک موجود ہے سر کیا اس ستی دیکھ پا رہے ہیں مدھپردیش کے حساب سے اگر خوش پول کاشل دیکھیں جیسا پہلے سے تھا بیپردیش کا اثر دو دن پہلے ختم ہو چکا تھا اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے مانسون کی آنے کے پہلے کی جو برسہ ہوتی ہے سروات ہو چکی تھی مدھپردیش کے پوروی چھتروں میں دیر رات تک کافی آتھی بھاری برشہ کچھ جگہ جس میں سیونی میں سولہ سے سترہ سنٹی میٹر وہیں پہ رائشن میں پندرہ سے سولہ سنٹی میٹر کے بیچ بھاریس ریکارڈ ہوئی سیہور میں بھی بارہ سنٹی میٹر برشہ ہوئی ہے تو آج ابھی دوپہر تک مدھپردیش کا جو پوروی حصہ ہے اور دچھن حصہ مہنے جیوالپور شہد اول یا نربدہ پورم سمبھاگ ان میں مدھپردیش کے جو مانسون کا پرویش ہے اس کی گھوسرا ہو جائے گی اور اگلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں بھوپال اندور سہید بھی مانسون کا آگمن یہ بھی ڈکلیئر ہو جائے گا سر اگر اگر اس کو دیکھیں تو کس طریقی چیزیں دیکھنے کو ملنی کیونکہ یہ انمان گوھ رہا تھا کہ بارس سوڑا سا کم ہوگی اس بار کیا امید لگ رہی دیکھیں جیسا تھا کہ سائیکلون کے قرآن آٹھ سے نو دن جرور کہہ سکتے ہیں کہ مانسون کا آنسٹ ڈیلے ہوا لیکن بارس کا جو فورکاست تھا وہ پورے تین جون جولائی اگستینوں میں ہی سامانے بارس کا فورکاست تھا اور اسی کرم میں جون کا جو آخری سپتہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے مدبردیس کے لگوک سبھی حصوں میں بارس ہے جبکہ دچھڑ اور مد حصوں میں مانے سہیڈول، جبلپور، بھوپال، ساگر، نرمدہ پورم، اندور اور جین اور گوالیا ان سبھی سنبھاغوں میں اگلے چار سے پانچ دن تک بھاری ورشہ اور کہیں کہیں پہ آتی بھاری ورشہ کا دور یہ لگتار جاری رہے گا تو یہ ابھی مانا جا رہا ہے کہ آج جو ہے مدبردیس میں مانسون بھی دستک دے دے گا اور خاص کر جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ سہیڈول اور نرمدہ پورم کا علاقہ جو ہے وہاں سے مدبردیس میں آج سے مانسون انٹری کرے گا اور آنے والے چار سے پانچ دنوں میں مدبردیس کے سبھی حصوں کو تربتر کر دے گا کامرمنٹ دیپک کمار کے ساتھ سیلنسین نیو جیٹین بھوپال اور زیادہ جوانکاری کے لیے رنجنہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں رنجنہ دستک دے چکا ہے مانسون پر موسن واباگ نے یہ آدیش جاری کیا یا ہم کہیں گے پوروہ انومان ان کا ہے کہ اس بار سامانیں بارش ہوگی مادی پردیش کے اگر کچھ حصوں کی بات کر لی جائے تو وہاں پر جو مانسون ہے وہ آ چکا ہے لیکن پورے مادی پردیش کا ابھی فیلحال جو مانسون ہے انہوں نے کور نہیں کیا ہے اور فیلحال زیادہ تر حصوں میں جو پری مانسون ایکٹیوٹیز ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں اور پورے پردیش پر میں جب مانسون پہنچے گا پر پہنچے گا لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے ابھی بارش ہو رہی ہے اس کو لے کر موسن بے بھاگ نے جو الٹ ہے وہ جاری کیا ہے جس میں پردیش بھر کے سولہ سے زیادہ جلے ایسے ہیں جہاں پر بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے اور شہہ ڈول ساغر اور جبلپور سمبھاگ ایسے ہیں جہاں پر آج سے دو دنوں تک لگاتر تیش بارش ہونے کی جو سمبھابنا ہے وہ موسن بے بھاگ نے جاتا ہی ہے لیکن مادی پردیش میں بھی فیلال جس طریقے سے نمی آ رہی ہے اسی کا اثر بھی ہے پری مونسون اکٹیوٹیز بھی فیلال مادی پردیش میں دیکھ رہی ہیں لیکن جیسا پوروان امان ابھی آپ نے بتایا ریتو کی موسن بے بھاگ نے کہا ہے کہ اس بار سامانی بارش ہونے کی جو سمبھابنا ہے وہ جتائی گئی ہے لیکن پہلے مونسون اپنے دستک دے اس کے بعد ہی یہ صحیح معنی میں کہا جائے گا کہ آخر مادی پردیش میں اس بار بارش کیسی ہونے والی ہے لیکن فیلال زیادہ تر جو حصوں کی بات کر لی جائے وہاں پر مونسون پہنچ چکا ہے لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جس میں رازدانی بوپال کے ساتھ کچھ اور جلے ہیں جہاں پر مونسون ستہائیس سے اٹھائیس جون کو اپنی آمد درش کرائے گا بہت بہت شکریہ رجناہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں گوالیر کی بات کرتے ہیں